حضرت رابعہ بسری کہیں سے گزر رہی تھی کہ ایک شخص کو دیکھا جس نے سر پر رمال باندھا ہوا تھا پوچھا یہ تم نے سر پر رمال کیوں باندھا ہوا ہے؟ وہ بہت آجی سے بولا میرے سر میں درد ہے اس لیے تب رابعہ بسری بولی کیا تم نے کبھی شکر کا رمال باندھا ہے؟ حرام شخص نے وضاحت چاہی تو رابعہ بسری نے فرمایا اتنی راحتیں رب نے دیں تب تو تم نے رمال نہیں باندھا کہ جس پر لکھا ہوتا میرے رب نے راحت دی ہے اس لیے یہ رمال باندھا ہوا ہے یہ شکر کا رمال ہے اور سر میں تھوڑا سا درد کیا ہو گیا کہ شکایت کا رمال باندھے گھومتے ہو یہ حقائق پڑھ کر میں سوچ رہا تھا کہ ہم سب شکر کے رمال سے محروم ہیں اور ہمیشہ شکایت کا پرچم بلند کیے رکھتے ہیں بہت ناشکرے ہیں ہم بہت تھڑ دلے بہت بے اکل بصیرت نہ بسارت بہت بغاوت کر لی ہم نے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں پلٹ کیوں نہیں آتے اپنے رب کی طرف اور ہاں اگر رب کی طرف پلٹ بھی آؤ تو اس گمان میں اس دھوکے میں فریب میں مت رہنا کہ تم ہر وقت باوضو رہتے ہو اچھے کپڑے پہنتے ہو نمازیں ادا کرتے ہو روزوں کا بھی احتمام کرتے ہو تو رب کو اس سے کچھ ملتا ہوگا اسے بندگی کرانے کی کوئی خواہش ہے رب کی عزت میں کوئی اضافہ ہوتا ہوگا اور اگر تم بغاوت کرتے ہوتے فرائس نہیں ادا کرتے ہوتے تو اسے کوئی نقصان ہوتا ہوگا ورنجیدہ ہوتا ہوگا ایسا نہیں ہے کتے ہی نہیں ہے ساری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی بڑائی بیان نہیں ہو سکتی اور ساری کائنات باغی ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی نگاہ میں ساری دنیا کی قیمت ایک لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں بس حکم کی تعمیل کرتے چلے جاؤ شکر کے ساتھ آجزی کے ساتھ اپنی تمام تر بیبسی کے ساتھ تو بس تمہارا ہی فائدہ ہے فلا پاؤگے مانتے چلے جاؤگے تو امن پاؤگے سکون و راحت پاؤگے بغاوت کروگے تو زندگی جہنم بن جائے گی سکون و قرار کھو بیٹھوگے اعتبار جاتا رہے گا نفسہ نفسی مچے گی کوئی کسی کی نہیں سنے گا بس فنس کے رہ جاؤگے استار نفس میں اور دھوکے میں فریب میں بس ایک ہی راہ ہے تسلیم کرو اس کی حاکمیت رضا پر راضی رہو اس کے گن گاؤ اسی کی مدہت ہے وہی ہے سزاوارِ حمد و سنا نام اسی کا بلند رہے گا سب چلے جانے کے لیے ہیں چلے جائیں گے کوئی نہیں رہا یہاں پر کوئی نہیں رہے گا رہی نہیں سکتا بس رہے گا تو نام میرے اللہ کا بس اسی کا سروری زیبہ فقط اس ذات بھی ہمتا کو ہے حکمرہ ہے ایک وحی باقی بتانے آزری اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ اللہ جی اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پلٹ آئے سہما سہما سس شرمسار اس بات کا ملال ہو کے اتنے عرصے رب کا باغی رہا جب وہ شرمندہ شرمندہ سا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تب رب کی رحمت جوش میں آتی اور وہ اسے اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے پلٹ آئیے یہ سب کچھ رب نے دیا ہے شکر ادا کیجئے اور شکر یہ نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھیں قلاوت کریں روزے رکھیں یہ تو رب کا حکم ہے اسے تو ادا کرنا ہی ہے یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے شکر یہ بھی ہے کہ آپ بے قصوں کی خبر گیری کریں وہ جو آپ کے محلے میں سفید پوش ہیں ان سے سر جھکا کر ملیں ان کے مسائل معلوم کریں اور پھر اس طرح کہ ان کی عزت نفس ذرا بھی متاثر نہ ہو ان کی اس خفیہ طریقے سے مدد کریں کہ ان کو بھی پتا نہ چلے ہر محلے میں کئی دکانداروں کے ہاں ان سفید پوشوں کے ادھار کا کھاتا چل رہا ہوتا ہے خموشی سے ان کا ادھار چکا دیں اور دکاندار کو بھی خوف خدا کا واسطہ دے کر اپنا نام چھپانے کی درخواست کریں کبھی اگر راشن بھی دینا ہو تو محلے کے دکاندار کی ڈیوٹی لگا دیں یا پھر خود شام کے اندھیرے میں خموشی سے گھر کی دہلیس پر اس طرح رکھ کر چلے آئیں کہ ہم سایہ کو بھی اس کی خبر نہ ہو کیا ہمارے رب نے ہمیں عطا کرتے ہوئے کسی کو راز نہ بنایا محلے میں اگر کوئی مریض ہے تو رازداری سے اس کی ادویات کا بندوبست کریں اپنے عزیز و کارب میں ایسے حاجت مند آپ کو مل جائیں گے جہاں ان کی خوشدلی سے اعادت کرنا آپ کا فرض ہے وہاں ان کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے خود سے حدیعہ کی صورت میں ان کی کفالت کر دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہر قسم کی ادویات استعمال کرنے سے محفوظ رہیں گے وہ بیٹی جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بالوں میں چاندی لیے بیٹھی ہے اس کا درک معلوم کریں وہ جو بستر پر پڑا ایڈیاں رگڑ رہا ہے اسے راحت و آرام کی چند گھڑیاں دیں وہ طالب علم جو چند رپوں کے لیے اپنی تعلیم چھوڑنے کا سوچ رہا ہے اس کا ہاتھ تھامیں اور ان کی خبر گیری کریں جن کے گھروں کے چولے ڈھنڈے ہیں یہ جو مال و دولت آپ کو رب نے دیا ہے اسے اس کی مخلوق کے لیے خرچ کرنا سیکھئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اس خرچ کرنے کی راحت کو کبھی نہیں بھول پائیں گے وہ لمحے جو آپ نے کسی کے کام میں خرچ کیے وہ سرمایہ ہیں زندگی کا وہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے کسی اور کے لیے نکلے وہ انمول ہیں اور وہی رب کو مطلوب ہیں یاد رکھئے گا ملین ڈالر کی بات ہے عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ